بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نصلی علی رسول کریم اما بعد نحترم ناظرین ایک کرام ایک صاحب ہے خیرو شیخ ان کا سوال اسلام علیکم پلیز سلمان نام کا مطلب بتانا علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سلمان یہ جو لفظ ہے ایک تو یہ صحابی کا نام گزرا ہے مشہور صحابی ہے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اور ان کے علاوہ بہت سے صحابی کا نام یہ سلمان گزرا ہے اور صحابی کے نام میں ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ صحابی کے نام میں معنی کی طرف توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے صحابی کے نام کی صرف نسبت کافی ہوتی ہے باقی سلمان نام کے معنی جو آتے ہیں وہ عربی زبان کا لفظ ہے سلمان کے معنی آتے ہیں محفوظ کے معمون کے سلامتی کے اس کے معنی آتے ہیں معنی بھی بڑے اچھے ہیں اور نسبت تو چونکہ صحابی کا نام ہے صحابی کی نسبت سے نام بڑا ہی مبارک نام ہے تو سلمان نام اپنے بچے کا ہم بالکل رکھ سکتے ہیں اور ایسا نام ہم کو رکھنا چاہیے کہ جو صحابی کا ہو انبیائی کے نام کے نام ہو نیک لوگوں کے نام ہو ایسے نام اگر ہم اپنے بچوں کے رکھیں گے تو انشاءاللہ ہمارے بچوں کے ذات کے اوپر اچھا اثر پڑے گا بعض لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں کہتے بھی ہیں کہ جی یہ تو صحابی کا نام ہے تو پھر یہ بگڑ کے سے گیا یہ دوسری چیز میں کیسے چلا گیا تو یہ تربیت بھی ہوتی ہے تو نام اچھا رکھے یہ تو اللہ کے نبی نے حدیث میں بیان فرمایا کہ نام ہمیشہ ماں باپ کو اچھا اچھا رکھنا چاہیے اس کے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کا بھی حکم دیا گیا ہے اب آپ صرف نام اچھا رکھ دیں اور یہ سمجھے کہ صرف نام رکھنے سے ہی ہمارا بچہ بہت زیادہ بلکل پیر بن جائے گا ایسا نہیں ہوتا نام رکھنے کے ساتھ ساتھ تربیت بھی اچھی ہوتی ہے تربیت بھی کرنی پڑتی ہے اس کا دیکھ بھال کرنی پڑتی ہے غلط چیزوں میں تو نہیں جا رہا ہے غلط لوگوں کے ساتھ تو نہیں بیٹھ رہا ہے کیسے دوستوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے اور دینی تعلیم اس کو دی جائے تب انسان جا کر کے اچھے راستوں پر آتا ہے نام کا اثر ہوتا ہے لیکن ساتھ ساتھ انسان کی تربیت بھی کرنی چاہیے تو یہ نام رکھ سکتے ہیں بلکل کوئی مسئلہ نہیں ہے نام رکھرا سکتا ہے فقط واللہ عالم